ابراہیم نے اسود سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ والمرسلات نازل ہونی شروع ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں آپ کی زبان سے اسے سیکھنے لگا ابھی آپ نے تلاوت ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم پر ایک سانپ کی را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اس کی طرف لپکے لیکن وہ بھاگ گیا اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے وہ بھی تمہارے شر سے بچ کر چلا گیا حضرت ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ منا حرم میں داخل ہے اور صحابہ نے حرم میں ساپ مارنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیس